کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے تو اس کا جواب وقوف عرفات وقوف مزدلفہ حاضری حرم حاضری سرکار عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواف دخول منا تینوں جمروں پر کنکریہ مارنے کے لئے شب برد شب قدر عرفہ کی رات مجلس شریف اور دیگر مجالی سے خیر کی حاضری کے لئے مردہ نہلانے کے بعد مجنون کو جنون جانے کے بعد غشی سے افاقہ کے بعد نشہ جاتے رہنے کے بعد گناہ سے توبہ کرنے کے لئے نیا کپڑا پہننے کے لئے سفر سے وافسی کے بعد استحاضہ بند ہونے کے بعد نمازِ قصوف خصوف استسقہ خوف تاریکی اور سخت آندھی کے لئے بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ کس جگہ ہے ان سب صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے حضرات گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ اور حرام ہے نہ جس کپڑا پہن کر نہ پاک کپڑا پہن کر گسل نہ کرے اور اگر دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کو پاک کر لے